آج کل کو کھلونے بنانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے قسموں کے کھلونے تو موجود ہیں نا الگ سے کھلونہ بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے اب تو کھلونے بچے کم کھیلتے ہیں اور جو آج کے ڈیوائیس ہیں یہ جو ہے اس میں زیادہ تر کھیلتے رہتے ہیں اور وہ دے دیں گے تو اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ کئی دن کا روزہ رکھنے ہیں ایک ساتھ جو ہے اس میں بھی ان کو کوئی پریشانی محسوس نہ ہو اتنا مگن ہو جاتے ہیں بچے اس میں کہ ان کو کسی بھی چیز کا احساس نہیں رہتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اسی کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب روزہ رکھے ہیں اور وہ زید کر رہے ہیں تو ان کو بہلانے کے لیے دے دیا یا ٹی وی پہ کوئی کارٹون چلا کے چھوڑ دیا کہ کارٹون دیکھتے رہیں گے تو روزہ بھی مکمل ہو جائے گا ان کا اور کچھ کہیں گے نہیں کچھ احساس نہیں ہوگا ان کو تو کیا کہیں گے آپ اسی سے کرنا مناسب رہے گا ایسا دوسری چیزیں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے کھلونے سے بڑھ کر کے تو اسی لیے بچوں کو انہی کھلونوں کی عادت ڈالنا چاہیے تھا لیکن بچوں کو ان کھلونوں کی عادت ڈال ہی نہیں گئی تو مسائل ہو رہے ہیں پریجانی ہو رہی ہے اب کی بچے آج کے کھلونے چاہتے ہیں آج کے کھلونے بن گیا ہے ان کے لیے اور ٹی وی کے جو یہ ہیں ہر بچے کو آپ دیکھیں گے کہ جو کارٹون آتے ہیں وہ بڑے شوق سے اور چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں گھروں میں ان کے اوپر پابندی لگا کے رکھنا اور ان کی تربیت کرنا آج کے اس دور میں ماں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ آئی ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ آپ کہنے کو تو ہم کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں بچوں کو ٹی وی سے بلکل دور رکھنا ہے اور موبائل سے دور رکھنا ہے کہنے کو جتنا یہ آسان ہے گھروں میں جو ہیں ان سے پوچھ یہ کہ اس کے لیے عمل کے لحاظ سے کتنا مشکل ہوتا ہے اب اپنے گھر میں کسی حد تک پابندی لگا کے رکھ بھی لیں تو بچہ سب گھر کے اندر بیڈال ہو نہیں رہے گا باہر بھی نکلتا ہے اسکولوں کو جاتا ہے اسکولوں میں جو ہے دوسرے بچے بیان کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا اور ان کے کارٹونوں کے نام جو ہے آپس میں جو کا تبادلہ ہوتا ہے وہ آتا ہے تو کبھی اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی جب گھر میں نہیں ملے گا تو کہاں چلا جائے گا دھر سے باہر کسی دوست کیاں چلا گیا جا کر کے اس کی ہنٹی بھی دیکھنا شروع کر دیا تو ایک اور پریشانی وہاں تو زیادہ اپنی نگاہ کے سامنے ایک چیز ہو تو پریشانی کم اور نگاہ کے علاوہ کہیں اور جا کر کے رشداروں میں کہیں گیا وہاں جا کر کے دیکھنا شروع کیا تو اس کے بعد جب روکنا ہوتا ہے بچوں کو تو روکنا پھر آسان نہیں رہ جاتا بچے کچھ اور محسوس کرتے ہیں اس کے بعد اپنے اندر کچھ تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں کچھ پریشانیوں کا وہاں کو جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اگر کہیں آزادی پا گئے تو بالکل آزاد ہو جائے پابندی کے بعد جو آزادی سامنے آتی ہے اس میں آدمی کے بگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں علم نفس کے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے تو چھوڑی موڑی کچھ چیزیں بہلانے ان کے لئے بچوں کو گھر میں اگر رکھے ہیں اس طرح کی خلاونوں کی شکل میں ہو کچھ جو ہے اس طرح کی چیزوں کی شکل میں بھی ہے کچھ اس طرح کی گیم بھی ہیں جس میں کوئی بہت زیادہ نقصان نہ ہو تو میرے خیال میں اتنا حرج نہیں ہے بچوں کوئی ان چیزوں سے بہلایا جا سکتا ہے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں لیکن ویڈیو گیم کی لچ سے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہیے کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ ان کی یہ عادت نہ پڑ جائے اگر عادت پڑ گئی ہے تو پھر اس کے بغیر ان کو سکون نہیں کہیں روزہ رکھوانے کے چکر میں ان کو غلط عادت پڑ گئی ہے تو بعد میں عدت کو چھوڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے عادت غلط اگر پڑ جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل کام یہ بڑوں کو چھوڑوانا مشکل ہوتا ہے آپ بچوں کو تو خیر ابھی بچے بچے ہی ہوتے ہیں بچوں کی بھی اگر بڑوں کی بھی کوئی غلط عادت پڑ جاتی ہے تو چھوڑوانا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں آدمی ایسی فطری چیزیں جو ہے جس میں بچوں کے لئے کوئی زیادہ نقصان نہیں اس طرح کے خیلونے جو بازاروں میں بکتے ہیں آج تو گھروں میں عورتیں خود نہیں بنا سکتی جو بازاروں میں بکتے ہیں ان خیلونوں سے بچوں کو بہر آئیں یہی زیادہ بہتر ہے اور جو اس طرح کے خیلونے گھروں میں موجود ہیں ابھی جو موبائل میں اور دوسری چیزوں میں ہیں جہاں تک ہو سکے اس سے پرحیز کریں کبھی کب آگر بچوں نے کر بھی لیا ہے تو بہت بڑا مسئلہ نہیں کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ بچوں کو اس کی عادت نہ پڑے ہمیشہ اس سے بچانا چاہیے بچوں کو عادت اور بری لت خاص طریقے سے بہت ہی تربیت کے لحاظ سے بہت ہی نقصان بیش چیز ہوتی ہے اس کا پورا خیال رکھیں یہ تو نقصان کی بات ہے لیکن اس کے علاوہ یہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی بری عادت پڑ جاتی ہے کہ بچہ اس کے بغیر رہی نہیں سکتا تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں تو نقصان کی بات ہے لیکن کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اگر مان لیتے ہیں آپ تب بھی اگر وہ عادت پڑی ہوئی ہے تو جب اچانک اس سے آپ چھین لیں بلکل ختم کرنا چاہیں کہ کچھ نہیں کرے یعنی اس کی صحت کا کچھ بھی نقصان نہ ہوا تب بھی یہ بری عادت کی وجہ سے جب آپ اس کو چھیننا چاہیں گے اس سے تب بھی اس کے بعد وہ کچھ کرے گا ہی نہیں پڑھنے کے لیے کہیں گے پڑھے گا نہیں کسی چیز میں اس کا دن نہیں لگے یہ ساری چیزیں ہو عادت رت عادت کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نفسیاتی چیزیں انسان بھی ہیں موسیقی